آئیے بات کرتے ہیں الیٹرول بانڈ کے بارے میں جسے فری انڈیا کا سب سے بڑا سکیم کہا جا رہا ہے وہ بانک جس میں اٹھالیس کروڑ لوگوں کے اکاؤنٹ ہے وہ بھی در در کے اس کی انفومیشن آنریبل سپریم کورٹ کے کہنے پر دے رہا ہے آپ کو حیرانی ہوگی کہ ابھی بھی پوری انفومیشن جنتا کو نہیں ملی ہے جب سے اس کی ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں لوگوں کے مند میں ایک ہی سوال ہے آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کمپنی جو گھاٹے میں چل رہی ہے وہ سرکار کو دو سو تین سو چار سو کروڑ ڈونیٹ کر رہی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس کہانی کی شروعات ہوتی دو ہزار سترہ میں الیکٹرول بانڈ برین چائل تھا لیٹ آرن جیٹلی جی کا یہ 2017 اور 2018 کے بجٹ سیشن میں جب انہوں نے اس سکیم کو انٹریڈیوز کیا تو یہ سب کو بہت اچھی لگی تھی سب یہ چاہتے تھے کہ سسٹم سے کالا دھن ہٹ جائے ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک ٹرانسپرنٹ پروسس ہوگی جس میں صاف طور سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کس پارٹی کو کس نے کتنا ڈونیشن دیا ہے everybody was so happy لیکن بعد میں اس کے اتنے لوپ ہول سامنے آئے کہ اونریبل سپریم کورٹ نے اس الیکٹرول بانڈ کو انکونسٹیوشنل ڈیکلیئر کر دیا ریزن کیا تھا میں بتاتا ہوں لیکن اس بانڈ کو کھریننے کی پوری پروسس کیا تھی اس کو بھی جاننا ضروری ہے یہ بانڈ ہزار، دس ہزار، لاکھ، دس لاکھ اور ایک کروڑ میں اپلپ تھے آپ کو اسٹیٹ بانک کے کسی بھی برانچ میں جانا تھا ان بانڈ کو کھرینا تھا اور اپنی اس پارٹی کو دے دینا تھا جس کے لیے آپ نے یہ الیکٹرول بانڈ پرچس کیے اور جس پارٹی کے لیے آپ نے یہ بانڈ خریدے ہیں اسے پندرہ دنوں کا سمیں دیا جاتا تھا تاکہ وہ یہ بانڈ ریڈیم کروالے آپ کو یہ بات جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ ایک انویسٹیگیٹیو جنرلس نے اس بات کا کھلاسہ کیا تھا بانڈ پر ایک آلفا نیومیرک کوڈ ہوتا ہے جو کی یوی لائٹ میں دیکھتا ہے اور اس کوڈ کے تھرو ڈونر کو ٹریس کیا جا سکتا ہے اسی کوڈ کو اونریبل سپریم کوڈ نے ایس بی آئی سے مانگا ہے جو انہوں نے نہیں دیا تھا ایک اور چیز بائیس ہزار دو سو سترہ یہ وہ الیکٹرول بانڈ ہے جو دو ہزار انیس سے دو ہزار چوبیس کے بیچ سو کروڑ ہے اس کی بھی جانکاری ایس بی آئی نے نہیں دی ہے آئیے اور جانتے ہیں کہ ان بانڈز کو انکونسٹیوشنل کیوں کہا گیا اونریبل سپریم کوڈ نے ان بانڈز کو انکونسٹیوشنل اس لئے کہا کیونکہ اس میں رائٹو انفرمیشن ایکٹ کا انلنگن ہوتا ہے کیونکہ یہ صرف ڈونر اور پارٹی کے بیچ کی بات ہوگی دیش کی جنتہ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے دوسری بات آپ نے کسی کمپنی کے شیرز کھریدے ہیں پر ایکزامپل ریلائنس آپ کے پاس بھلے ہی ریلائنس کے چار شیر ہو لیکن پھر بھی آپ کا سوامتو ہے چاہے وہ کتنا بھی کم کیوں نہ ہو اسی بیچ اگر ریلائنس جا کر الیٹرال بانڈ کو کھرید لیتا ہے تو اس میں آپ کی منظوری کا کیا یہ تھی دوسری بڑی وجہ جس کے لئے اونریبل سپریم کورٹ نے الیٹرال بانڈ کو انکونسٹیوشنل کہا اس کیس کو لڑیت ہے پرشاند بوشن اور کپل سببل انہوں نے بہت ساری دلیلیں دی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ گورنمنٹ کے لئے بہت ایزی ہوگا اسٹیٹ بینک سے یہ پتہ لگوانا کہ کس نے کس پارٹی کو چندہ دیا ہے مان لیجئے کسی ایکس وائی زی نے اگر اپوزیشن پارٹی کو چندہ دیا ہے تو وہ رولنگ پارٹی کے ریڈار پہ آ سکتا ہے جب سے الیکشن کمیشن نے یہ ڈیٹا آن لائن رولیس کیا ہے تب سے کئی سارے ڈاٹس کنیٹ کیے جا رہے ہیں اب تک کچھ باتیں فیکچول ہیں جو کہ آپ کو جان لینا چاہیے سب سے زیادہ چندہ دینے والی تیس کمپنیوں میں سے چودہ ایسی ہیں جن پر ای ڈی کی ریڈ ہوئی تھی جو بڑے نام آ رہے ہیں وہ ہے ڈی ایل ایف کمرشل جن پر دو ہزار انیس میں کارروائی ہوئی تھی اور اس کے بارے انہوں نے موٹا چندہ دیا ایک اور کمپنی مدر لان لیمیٹڈ نے دو باری چندہ دیا لوگ سبح چناؤ سے پہلے اور اس میں سوچنے والی بات ہے ان لوگوں نے 183 کروہ روپیز کے بانڈ خریدے اور ان کا ٹوٹل پروفٹ کتنا تھا صرف دو کرو اور جو ٹاپ ڈونر ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں فیوچر گیمنگ کہ اس کے پہلے کا ڈیٹا ابھی نہیں دیا ہے جاننا اس لئے ضروری ہے کہ یہ جو پیسہ گیا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہماری آپ کی جیب سے ہی نکلا ہے نیوز چینلز کو اس پر بات کرنی چاہیے تھی سوال پوچھنے چاہیے تھے لیکن پوری طرح سے اگنور کر دیا یہ ویڈیو کلپ کافی وارل ہو رہا ہے انجنا جی ادھر دیکھئے وہ اس لئے کیونکہ وہ ادھر نہیں دیکھ رہی ہے وہ کسی اور کو دیکھ کے کہہ رہی ہے کہ وولیوم کم کرو چاہے وہ کورونا ہو اور چاہے وہ نوٹ بندی ہو اس سرکار سے زیادہ دیش سنکٹ میں ہے اتنی بڑی خبر کو اس طرح اگنور کر دینا یہ میڈیا کیلئے بہت شرم کی بات ہے پیر چناؤ کی تاریخ آ چکی ہے یہ مدہ کتنا رہے گا کتنا نہیں رہے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ یہ ہماری آپ کی سب کی بات ہے اور بیفور کلوزنگ اٹھ جن کی بار بار کوششوں سے یہ ڈیٹا ہمارے سامنے آ پایا لیکن ابھی پھر سے میں بتا دوں بہت ساری انفرمیشن ایس بی آئی کی طرف سے مسنگ ہے